دونوں جہانوں کا مالک بھی ہے جو جو کن کہکے گھر شے کا خالق بھی ہے جس کے پابند شمس و قمر جو شاکے بھی ہے اور رازق بھی ہے ماشاءاللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندرست ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ دوستو اللہ کے وضل و کرم سے اور رحم و کرم سے شیاب بھائی کا یہ جو مبارک سفر تھا وہ بہت اچھی سے روانہ ہو چکا ہے اور آج شیاب بھائی کا جو دوستو کرنٹ لائیو لوکشن ہے وہ کیا ہے شیاب بھائی آج کہاں پر پہنچے ہیں شیاب بھائی دوستو آج مکرمہ سے کتنی دوری پر رکے ہوئے ہیں سب لوکشنہ سب جانکاری ہے آج کی وڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے اور اسی کے حوالے سے دوستو شیاب بھائی کے سفر کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آج کی وڈیو میں بات ہوگی تو وڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے اس لیے آپ لوگ وڈیو میں انٹلا بنے رہے ہیں اور ماشاءاللہ شیاب بھائی کے آج تک کا لائیو لوکشن دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن جرور دبا دیں میں آپ کو بتا دوں دوستو شیاب بھائی کا یہ جو مبارک سفر ہے وہ بہت اچھے سے روانہ تھا شیاب بھائی کو آج اپنے اس مبارک سفر کو روانہ کرتے ہوئے دو دن مکمل ہونے جا رہے ہیں شیاب بھائی دوستو الحمدللہ ان دو دنوں میں اپنے بہت اچھے سفر کو روانہ کرا اور آج دوستو شیاب بھائی الحمدللہ ایک اچھ کا میٹی کے پاس پہنچ چکے ہیں شیاب بھائی دوستو جو ہندوستان کی حج کا میٹی ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد دوستو جو شیاب بھائی کا حج کا ویزا ہے اسے ویریفائی کیا جا رہا ہے اور جو شیاب بھائی کی حج کے ارکان ہوتے ہیں اور جو ٹریننگ ہے وہ شیاب بھائی کو آج وہاں پر دی جا رہی ہے تو دوستو شیاب بھائی کو جو آج کے کرنٹ لائف لوکشن ہے وہ الحمدر الحج کا میٹی کا ہے شاہ بھائی دوستو وہی پر رکے ہوئے ہیں اور شاہ بھائی دوستو وہاں پر ایک سے دو دن وہاں پر رکیں گے اور شاہ بھائی جو پھر وہاں کی ٹریننگ ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور پھر شاہ بھائی جو وہاں کے سفر ہے وہ روانہ ہو جائے گا پھر شاہ بھائی اپنے حج مقرآن پر پہنچ جائیں گے اس کی حوالے سے دوستو شاہ بھائی کے جو ساتھی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے ہمیں کیا بتایا سب سے پہلے دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیں شاہ بھائی وہاں سے نکل کر طلا کے گھر سے نکل کر اپنے ویزے کو لے کر وہاں سے انہوں نے سفر کیا تھا جو انہوں نے حج کا ویزہ ہے تو وہ وہاں پہ جو آپ کے ہندوستان کی جو ہے نا وہ کونسلیٹ وغیرہ جو ہوتی ہے جہاں سے وہ ان کو گائیڈ وغیرہ کرتے ہیں ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں حج کی تو وہاں پہ وہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو حج کے متعلق جو آکامات ہوتے ہیں ان کے لوازمات ہوتے ہیں وہ ان کی بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن لی اور اپنے حج کے ویزے کو لے کر ان کے پاس جانکاری لی تو امید ہے شاہ بھائی کو وہاں پہ جہاں پہ اب وہ اس وقت موجود ہیں تیس پینٹیس کلومیٹر دور وہاں پہ ان کو ایک سے دو دن بھی لگ سکتے ہیں جیسے ہی ان کا ویزہ اور ان کی ٹریننگ وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہے حج کی تو پھر وہ اپنا وہاں سے آگے کی طرف جائیں گے ماشاء اللہ دوستو جیسے کی آپ لوگوں نے اس آوڈیو کلپ میں سنی لیا کہ دوستو یہ جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ شاہ بھائی کا جب سفر روانہ ہوا تھا شیخ صاحب کے گھر سے تو شاہ بھائی الحمدللہ تیس سے چالیس کلومیٹر چلنے کے بعد آج کے امیٹی میں پہنچ چکے تھے اور شاہ بھائی دوستو جب آج کے امیٹی پر پہنچ چکے ہیں تو شاہ بھائی کا وہاں پر جو ویزا ہے وہ دیکھا گئے اور شاہ بھائی کے جو ٹریننگ تی جو آج کے ارکان تھے اسے بتایا گئے تو شاہ بھائی دوستو آج وہی پر رکے ہوئے ہیں اور شاہ بھائی نے دوستو اپنے اس مبارک سفر کو وہاں سے زاری نہیں کر آئے آپ کی دعاوں کے ساتھ شاہ بھائی بہت زلدی وہاں سے اپنے اس مبارک سفر کو روانہ کر دیں گے اور پھر شاہ بھائی کا یہ جو دوزار تیز کا جے وہ بہت زلدی سے مکمل ہو جائے گا آپ لوگ بھائی شاہ بھائی کے حوالے سے ایسے ہی پہر پہر دعایں کرتے رہا کریں کہ ان کا جو یہ سفر ہے وہ آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے ہم آپ لوگ کو شاہ بھائی کا دوزار تیز تک پورا پکستہ چلائے لوکشن اسی طرح دیتے رہیں گے اس لئے آپ لوگ کہیں نہ جائیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جو نکلے دوستو نیچے دیئے گا لال رنگے سبتریا بٹن کو دبا دے اور بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں شاہ بھائی کے لئے بگ اپ ڈیٹ کے ساتھ